موسیقی 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 مبارک بات کے مستحق تو ہیدر آباد کی عوام ہیں جنہوں نے کرونا اور کوویٹ کے دوران میں نکل کر اوٹ کا استعمال کیا ہماری خواہش یہ تھی کہ اور پولنگ پرسنٹیج بڑھ جاتا تو بہت اچھا ہوتا مگر مبارک بات کے مستحق ہیدر آباد منصفل کارپریشن کے تمام اوٹرز رائے دہندگان ہیں وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور ہم کو کیوں نہیں مبارک بات دے رہے آپ بلکل مبارک بات ہم کو بھی دیجئے ایسا کیوں آپ کنجوسی کر رہے ہیں ہم کو بارک بات دینے میں آپ تو کیا اس چناوں میں بی جے پی کا جو اتنا اچھا پردرشن رہا تو کیا اس کے وجہ رہے موڈی میجک یا پھر آمیت شاہ جو بڑے بڑے لیڈر سائے جے پی نادا یوگی آدیتناک ان کے وجہ سے ان کا جو پردرشن ہے وہ اچھا ہوا ہے دیکھئے آپ ہیدر آباد کو سمجھ نہیں رہے ہیدر آباد میں جو ایک پولٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا تیلنگانہ کے بننے کے بعد جس میں تیلگو دیسم کا صفایہ ہو گیا کانگریس بلکل ابھی آخری سانسوں پر ہے لیفٹ پارٹیز بھی کمزور پڑ گئی ہیں ایک یہاں پر لوگ ستہ پی آر پی کی پارٹی تھی وہ پولٹیکل سپیس تھا بی جے پی کے لیے بی جے پی نے اس پیس کو استعمال کیا اب یہ وقتیا کامیابی ہے بی جے پی کی جس کو ہم کہتے ہیں پائریک ویکٹری ہے یہ بی جے پی کے لیے اور جی ایم سی کے الیکشن کے نتیجوں کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ پورے تیلنگانہ میں کچھ ہو جائے گا تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جی ایم سی اور تیلنگانہ جو کور ایریا اس میں بہت فرق ہے تیلنگانہ میں تیلنگانہ کی عوام کے ہوپس اور ریجنل ایسپریشنز الگ ہیں اور وہ تیلنگانہ کی جو ریجنل فیلنگ ہے اس کے صحیح اگر کوئی ترجمہ نہیں کرتا ہے تو کیسی آر کرتا ہے پارٹی بھی نہیں تو یہ الگ ہے معاملہ اس کو زیادہ ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس لیے سمجھئے نظام آباد میں چھے آٹھ مہینے پہلے منصفل الیکشن ہوا وہاں پر بی جے پی کا ایم پی نظام آباد منصفل کارپریشن ہے کس کا بی جے پی کا میئر ہے کریم نگر ٹاؤن میں منصفل کارپریشن ہے جہاں پر بی جے پی کا ایم پی ایو سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے وہاں پر بی جے پی کا میئر ڈپٹی میئر ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ریڈ مت کریے یہ وقتیہ طور پر ہے یہ پاسنگ فیزے نکل جائے گا کیسے سر لوگ سبا چناؤں میں چار ایم پیز جیتے حالی میں دبا کا کا بائی ایس ایم ایلی جیتے اور آج چالیس چالیس کے اوپر چار سے چالیس کے اوپر آ گئے ہیں تو کیوں نہیں مانتے کہ ایک پولٹیکل فورز بن گیا ہے بارٹی اور جنتہ پارٹی یہاں پر آپ کیوں یہ نہیں مانتے کہ ایم نے اپنا سکسیس ریٹ ایٹی سک پرسنٹ ہے آپ کیوں یہ نہیں کہتے کہ بی جے پی کا سکسیس ریٹ کتنا کم ہے تھٹی فور پرسنٹ ہے خالی یہ باتیں ایسا ہیں نا آپ لوگوں کو بی جے پی کے تعلق سے بولنے کا ایک آپ کو منڈٹ آتا ہے کہ بھی بولا جائے آپ بولیے مگر حقیقت کچھ اور ہے لیکن جس پرکار سے کیمپنگ یہاں پہ ہوا نظامی کلچر ہو یا پھر روہنگیاس الیگل پاکستانی تو کیا یہ جو مدے ہیں جو بھی بی جے پی کے ووٹرز ہیں یا پھر بی جے پی کو جتنے بھی سیٹس آئے اس کے لیے کافی اہم یاد رکھتے ہیں دیکھیں بی جے پی ایک واحد پولٹیکل پارٹی ہے جو دیش میں جو پتھان منتری ہے ان کا تعلق آر ایس ایس بی جے پی سے ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا ایک حصہ ہے جس کا نام پرانا شہر ہے وہاں کے بسنے والے میں پاکستانی ہے روہنگیا ہے افغانی ہے کوئی سرکار اس طرح کی توہین کرتی ہے پرانے شہر کی اور اسی توہین کا جواب پرانے شہر کی جنتانے ایم آئی ایم کوٹ کر کے دیا ہے جہاں بی جے پی بری طرح ہری ہے یوگی جہاں پر آئے وہاں ہار گئے جہاں پر امیت شاہ ہے وہاں پر ہار گئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بی جے پی کا یہ نیگٹیو کمونل کیمپین رہا ہے اور یہ دہا دن نہیں چلنے والا ہے آپ دیکھیں گے چھے آٹھ مہینے میں بہت چیز علی تبدیل ہو جائے گی